چودہ اگز کو بڑی خوشی سے ہم مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے چودہ اگز کے دن جن لوگوں نے وطن عزیز ملک پاکستان کی ازادی کے لیے اپنی جان نصار کی جن ماں بینوں نے اپنی اپرو کی حفاظت کے لیے سمندر و گونوں دی کر ذرائع کے ذریعے اپنے جان نصار کی کیا ہم نے چودہ اگز کو انہیں یاد رکھا ان کے لیے دعائیں کی کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ چودہ اگز کو کیا ہوا تھا چودہ اگز کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایک ازاد مل عطا فرمایا جو پاکستان کے نام سے جانا گیا ملک پاکستان کی ازادی کے لیے لوگوں نے کئی قربانیاں دیں یقین جانے کہ آپ اگر ان قربانیاں کو سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے عجیب عجیب واقعات کتابوں میں موجود ہے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب ملک پاکستان کی ازادی کا اعلان ہوا تو ہندوستان میں یہ واقعہ پیش آیا ایک مسلمان خوشی کے مارے لوگوں میں مٹائیے تخصیم کرنے لگا رات ہو گئی کوئی اس کے گھر دستک دیتا ہے جب وہ مسلمان دروازہ کولتا ہے باہر آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے اس کے گھر وارے بہت پریشان ہوئے چند دن گزرتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا اس مسلمان کے گھر وارے دروازہ کولتے ہیں سامنے ایک بوری پڑی ہوتی ہے جب بوری کو کول دیتے ہیں تو اس میں وہی شخص ہوتا ہے جس کے جسم کو تکڑے تکڑے کر دیئے ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک پرچی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یہ تحفہ ہے پاکستان کی ازادی خوشی مانانے کا اس ملک کی ازادی کے لئے ماں سے ان کے بچے پر چڑ گئے اور تبیوہ ہو گئی لوگوں کو شدید عذیت دیئے گئے لیکن انہوں نے یہ سب خوشی سے برداشت کیا پر کیوں؟ اس لئے کہ اہندہ ان کی نسل کے لئے انہیں ایک ایسا ملک محسر ہوگا ایسا خطت زمین کا محسر ہوگا جس میں وہ ازادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں گے لیکن آج ہم نے ان کی قربانیوں کو رون دیا آج ہم نے ان کے محنت کو پامال کیا ہمیں چودہ آغف کو پٹاخے جنڑے وغیرہ سب یاد ہوتے ہیں لیکن کبھی ذہن میں ان قربانیوں کا خیال نہیں آتا اس چودہ آغف کو جیسے منانا ہے مناؤ لیکن ان لوگوں کو ضرور یاد رکھو جن کی وجہ سے ہمیں یہ ملک ملا ہے ان کے لئے ضرور دعائیں کریں صرف چودہ آغف کو نہیں بلکہ ہر نماز میں ہر دن ان کے لئے دعا کریں ملک پاکستان کی حفاظت کے لئے دعا کریں ملک پاکستان کی حفاظت though